ایوب آ گیا مارشلہ لگ گیا اکتر میں یہ ملک ٹوٹ گیا اکتر میں ملک ٹوٹ گیا اس کے بعد جو بچا اس ملک کے اندر جو لوگ تھے سب بیٹھے تہتر کا آئین بنا اور پھر جو سلسلہ شروع ہوا سلسلہ شروع ہوا تو تہتر تہتر تک جب ہم پہنچتے ہیں مثال کے طور پر جو آئین ناپس کیا گئے یہ وہ آئین نہیں تھے جو آئین ساز اسمبلی کے زیرے غور تھا وہ ٹوٹ گئی یہ کام انہوں نے کیا پھر بیاسٹ کا آئین مارشلہ بمشکل چبیس سال ملک بھی آئین رہا مرضی کے آئین کو آئین نہیں کہہ سکتے چبیس سال کے بعد پاکستان کو جو آئین دیا گیا ہے میں جس قوم سے جس اکائی سے میرے تعلق ہیں ہم آج بھی انگریزی بٹوارے کے تہتر رہے ہیں قوم کے حیثت سے ہم پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں مثال یہاں کے پشتون پنجاب میں دوزلی آٹکو میوالی اس کے پشتون قبائلی علاقہ شامل کر لیا ہے پاٹا کھا پاٹا اب اس کی کیا پوزیشن ہے کیا صورتحال ہے وہ خیبر پشتون خواہ یہ ہم ایک قومی حقائی میں نہیں ہے تو بنیادی سوال ہمارا تو یہ ہے ترہ ترکیہ آئین کی ہم نے جو دفاع کی اس دفاع پہ ہمیں جو مار پیٹ ہوئی ہمیں جس طرقے سے عزیتیہ دی گئی ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے ہمارا دوسرا مطالبہ نہیں تھا ترہ ترکہ آئین تھا ترہ ترکہ آئین پہ عمل درامت کرو جس میں پشتون بٹوارہ موجود ہیں لیکن آئین آئین ہے ہم آئین کی آج تک آئین نہیں بناتا تب بھی ہمیں اس کی سزائے دی گئی کہ بناو اور جب بن گیا اس پر عمل درامت نہ کرنے کی بھی سب سے زیادہ سزائے ہم نے کٹی اب کی جو بات ہے بات یہ ہے کہ من پسند لوگوں سے یہ دنیا میں نہیں ہوا کرتا لیڈر آپ تخلیق نہیں کر سکتے لیڈر جہاں سے بنتا ہے یا لیڈر عوام کے کوک سے نکلتا وہ آدمی لیڈر ہوا کرتا ہے ہم ملک کے لئے لیڈر تخلیق کرتے رہے ہیں اور جو ہم تخلیق کرتے رہے ہیں اس کے بلبوتے پر سیاسی لوگوں کو بنام بناو آدمی آپ لائے ہیں باپارٹی جو یہاں بنی تھی جن دو برگیڈریوں نے اس کی تشکیل کی تھی وہ باپارٹی اس کی جو لوگ تھے یہ سارے خودساختہ کہاں سے اٹھائے گئے اور انہوں نے جو کچھ کیا جو کرپشن کی بات یہ کہ سیاسی لوگ کرپشن کرتے ہیں بھائی ہمارا کرپشن سے کیا تعلق ہے ہم ملت پال سیاسی کارکن ہیں پشتون کام کے وہ پرست کی لفظ بھی میں اس کو وہ نہیں کرتا پرست کے معنی کچھ اور بن جاتا ہے ہم اس سرزمین کے اس میٹی کے وطن پال کارکن کے ایسیت سے جو کچھ یہاں ہوتا رہا ہے یہ سب کچھ غلط تھا مسئلہ ابھی یہ ہے کہ پاکستان اس وقت املکشن میں جا رہے ہیں کوشش کی جا رہی ہیں کہ من پسند کی نتائج ہو میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا من پسند آپ بیٹے ہیں میری مرضی کے لوگ آئے کیسے نہ آپ کے پاس پرچی ہے نہ اس کے پاس پرچی ہے پرچی میرے پاس ہے میں جہاں ڈالوں گا جو آئے گا ہوئی عوام کا نمائندہ ہوگا پچیس کروڑ عوام کی مرضی کا ہمارا پارلیمنٹ نہیں بنتا اور سب لوگوں کو ڈرہ دم کھا کے اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ سیاسی لوگ ایسے ویسے کون سے سیاسی جو آپ کے ہیں ہم وہ سیاسی نہیں ہیں ہماری اپنی ذمہ واری ہے سرکاری ملازم کے اپنی ذمہ واری ہے وہ جس بھی محکمے میں ہیں